مجھے تقریباً تقریباً اگلے سال چالیس سال تقریباً نہیں اگلے سال چالیس سال ہو جائیں گے پاک میں لیکن چالیس سالوں میں ایک کشمیہ مسلمان کے ہوتے جگہ ہمارے دل میں اچھا مسلمان وہی ہے جو نماز پڑھتا روزے رکھتا ہے زکاة دیتا ہے عج کرتا اچھا ہندو وہی ہے جو دیتا کا پاٹ کرتا جو مندر میں جاتا اچھا سکھ بھی وہی ہے جو گروہ کرنسی کو پڑھتا اور گردوارے میں بانی سنتا اچھا عیسائی بھی وہی ہے جو چٹھ کر جاتا ہے اور گرائس کو بانتا لیکن راجنیتی میں ہم مذہب کی سیاست نہیں کرتے جو بیدان سماؤں میں جاتے ہیں ہم چھوکے اور پارلیمنٹ میں جاتا ہے وہاں ہمیں مندر اور مسجد اور گردوارے کی بات نہیں کرتی ہیں وہاں ہمیں اپنے آئین کی بات کرنی ہیں ہمیں کانشیشن کی بات کرنی ہیں ہمیں اپنے سیدان کی بات کرنی ہیں میں ہمارے بات دیکھا ہوں اور اللہ سے بھگوان سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مہتما گردہ سے صدر ہوگا اور اس کی مثال مہتما گانی اس کی مثال فرمی جو اللہ نہ ہوئے اس کی مثال صدر پڑھے لی اور اچھا مسلمان بھی سکولہ ہو سکتا ہے اس کی مثال مولانا بھکلا مولانا یہاں بہت سارے ہماری دل بھائی رہتے ہیں جس پارٹی کے پاس اتنا مڑا احساسہ ہو جس پارٹی کے بہت سنزل لیڈروں کا خزانہ ہو مہتما گادی سے لے کر پرنی جوہلہ لہنو تک مولانا احساس سے لے کر صدار پٹے سوائش چندر بوش سے لے کر بابا صاحبت میڈ کرتا کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے اتنا بڑا ہندو مسلمان ڈالے پر کا جو خزانہ ہے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ میں اور سب سے بڑی بات کاملس کی یہ ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو اپنی جان لوگ کے لیے دیتی ہے اپنے لیے دوسرے کی جان نہیں لیتے یہ وہ پارٹی ہے جو لوگوں کے بچانے کے لیے ہندو مسلمان سی قصہ ہی اتفاق اور اتحاد رکھنے کے لیے اپنی جان کی عظیب قربانیاں بھی دیتے ہیں ہماری پاس کے ساتھ ہندو مسلمانوں نے ملکر گاندی جی کی رہنمائی میں ہزاروں لوگوں مسلمان اور ہندو جلیاں والا باگ سے لے کر رہے ہیں اور اٹھارہ والا اٹھارہ سو ستاون میں جنگے جو پہلی ہندوستان کی آزادی تھی اس دن سے لے کر اٹھارہ سو ستاون سے لے کر مغلیہ سترن کے جو آخری بادشاہ تھے ان کی سربراہی میں مندل پانٹے کی ہی سربراہی میں اٹھارہ سو ستاون میں بھی ہندو اور مسلم ملکر انگریز کا لڑک کے ساتھ دھڑا اور اندوستان کے شہیدی یہ اندوستان کے جو چاندی چوف میں گٹھے مسلمان ملہ اور پندل انگریزوں نے شہید کیے فاسی پر لکھائے تو ہماری تاریخ ہے اندوستان کے پندے لکھے ہیں کہ جب بھی قربانی اس دیش کو کھون کی ضرورت پڑی تو ہندو اور مسلمان میں ملکے کھون دیا اور آج بھی آج بھی اگر ہندوستان کو ضرورت پڑے گی اس کی یک جہتی کے لیے اور اس کی سلامتی جب خطرے میں ہوتا تو اس دیش کا ہندو اور مسلمان لیکن پھے قربانی دے گا اور سب سے پہلے اگر بھاگے گا تو بھاج پا کے لوگ بھاگ جائے گا جس طرح سے انیس سنتانیس سے پہلے جب اس دیش کا ہندو اور مسلمان گاندی جی کی لیڈرشپ میں اپنے خون کی علی دے رہا تھا لیکن بھار کے جنتا پارٹی انگریزوں کے ساتھ ہماراں کانرس کی خلاف سازش کرتا تھا اس لیے کہ ہم کو جو بانٹنے والے لوگ ہیں ان سے ہم کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنا خیال دکھو مت اس دیش میں مت اس دیش کے لوگوں کو ان کے بیچ میں ریت کی دیوارے مت کھڑی کرو دھرم کو بھٹ بھٹو ہمیں کٹھے ہزار ساتھ سے رہ رہے ہیں ان لوگوں مسلمان ہمیں ایک دوسری کے لیے جان رہے تھے ہمیں ایک دوسری کے بغیر ایک پل نہیں رہ چکتے لیکن تم اپنی کرسی پر رہنے کے لیے اپنے دھر کو ہی اجان رہے ہو اپنے ہی چمن کو برباد کر رہے ہو تو اپنے ہی گھر کو برباد کرنے والے تو محکمت بنانے کے نئے تری کوئی ڈھوڑو جو مناپر لیے بھٹو جو فریر ہے جو فریر ہے جو بھائی اکسریت سے میرے ترب بھائی میرے ہگوں بھائیو میرے پتہ ہگھٹ بھائیو بے پڑیابی بھائیو مگر کیا بھی بھائیو سب ملکہ سلام بہت بہت خوبصورت خدا پہ السلام علیکم جاہر یہ دیش ہمارا ہے کسی کے چچے کا لیے موسیقی